اسلام علیکم دوستو میں عادل تنمیر آپ سے مخاطب ہوں ایک بہت بڑی کاروائی ریاض کے اندر سعودی اریبیا میں عمل میں آئی ہے اور اس کے اندر تین بندے ٹوٹل پکڑے گئے ہیں ابتدائی طور پر مزید لوگ بھی پکڑے جائیں گے کاروائی اس لیے بڑی ہے کیونکہ اس کے اندر جو مال برامد ہوا ہے جو نقصان پہنچایا گیا ہے اور لوگوں کو لوٹا گیا ہے وہ رقم بہت بڑی ہے اسی لاکھ روپے سے بھی زیادہ کی رقم بنتی ہے اور مختلف ہیلے بہانوں اور آن لائن سکیموں کال فراڈ کے ذریعے لوگوں کے ساتھ یہ دو نمبری کی گئی ہے اور اس پہ وزارت داخلہ نے مکمل ریکھی کر کے پورے ثبوت اکٹھا کر لینے کے بعد پھر اپنی خفیہ طریقے سے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تمام لوگوں کو مختلف جگہوں سے پکڑائے یہ ویڈیو دیکھئے اور غیر ملکیوں کے لیے بڑا اہم سبق ان دنوں میں غیر ملکیوں کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہوگا پچھلے چھے مہینے ایک سال کے اندر ان تمام کی ساتھ ہم مخاطب ہوں گے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ سعودی وزارت داخلہ نے ان تمام کاروائیوں کی ایک مشترکہ ویڈیو بنا کے انہوں نے شیئر کی ہے اور اس کے اندر جو لوگ پکڑے گئے ہیں ایک کا تعلق یمن سے ہے سوریہ سے شام سے تعلق رکھنے والا ایک بندہ بھی ہے اور سعودی شہری بھی اس کے اندر گرفتار ہوا ہے یہ لوگ مختلف سیمز کے ذریعے آن لائن فراڈ کر رہے تھے ان کے قبضے سے سینکڑوں کی تعداد میں سیمز ملی موبائل فون مختلف قسم کے اور ٹوٹل اب تک ان لوگوں نے جو فراڈ کیا تھا لوگوں کے ساتھ وہ بتایا گیا ہے اسی لاکھ نوے ہزار ریال ہے یہ اب تک فراڈ کر چکے تھے جو ابتدائی طور پر معلوم ہوا ہے اس کے علاوہ بھی ان کی کتنے اور لنکس ہیں کتنے گروپس ہیں یہ باتیں ابھی کنفرم نہیں کی گئی ہیں سعودی وزارت کی جانب سے تحقیقات ہوں گی اور لوگ بھی پکڑے جائیں گے کس طرح سے یہ نیٹورک کام کر رہا تھا لیکن یہ جو اتنی بڑی رقم ہے یہ اسی طرح لوگوں سے انہوں نے کریڈٹ کارٹ کے ذریعے نکالی لوگوں سے فون کال کر کے ان کا اکامہ اور بینک نمبر او ٹی پی وغیرہ لے کے انہوں نے حاصل کی اور یہ تمام لوگ جو اس کا فراڈ کا شکار ہوئے ہیں وہ ظاہری بات ابھی بھی سعودی عرب میں ہی ہوں گے تو ان لوگوں نے اگر اپنے فراڈ کے بعد کہیں کوئی کمپلینٹ کی ہوگی تو وہ ضرور کمپنسیٹ کیے جائیں گے اسی لاکھ ریال سے زیادہ کی رقم ہے کم رقم نہیں ہے تو اس لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جائے تو اپنی کمپلینٹ کریں آپ پولیس کو کال کر کے آپ دیگر اداروں کو کال کر کے ان کو بتلائیں کہ میرے ساتھ آن لائن فراڈ ہوا ہے میرے بینک اکاؤنٹ میں رقم نکل چکی ہے کسی نے میرا کریڈٹ کارڈ چورا لیا ہے یا پھر ویسے ہی بغیر کسی میں نے کسی سے بات بھی نہیں کی لیکن بینک سے رقم نکل گئی ہے اس کو درج کروائیں اس کو درج کروانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے کوئی کریمینل لوگ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے قبضے سے جو رقم ملتی ہے اس کے بعد وہ کمپنسیشن کے طور پہ متاثرین کو دی جاتی ہے یہی قانون اور اصول ہے لہذا جب بھی خدا نہ خواستہ ایک تو محتاط رہیں کہ ایسی کوئی بھی کال ہو کوئی بھی ایسا گرو ہو تو اس سے آپ فراڈ کا شکار نہ بنیں لیکن اگر بن جائے تو فوراں ریپورٹ کریں اس کے آپ کو کب ریزلٹ ملتا ہے وہ بعد کی بات ہے آپ کے پاس وقت ہے آپ ثابت بھی کر سکتے ہیں چیزیں دکھا سکتے ہیں کمپلینٹ ریجسٹر کریں اس کے بعد اللہ نے چاہا تو آپ کی حق علال کے پیسے ہیں تو واپس آ کے رہیں گے اس ویڈیو کو میکسیمم لوگوں تک شیئر کیجئے گا اور ان خبیصوں اور ان لائنوں کو جو پکڑے گئے ہیں ان کے متعلق کوئی کمنٹ ضرور کیجئے گا اللہ ان کو نشطہ نابود کرے جو لوگوں کی اتنی محنت کی کمائی یوں چند منٹوں میں فراڈ کر کے چھین کے ان کو ایک عذیت سے دوچار کرتے ہیں